بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَعْنِ حَبِيبِهِ مُحْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ خُشک شاہن کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود گفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيَّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ اللہ جلَّ وَعَلَىٰ کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارے گوہربار میں حدیعہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب زلجلال کے فصل اور توفیق سے ہم سب ایک عظیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہیں میری دعا ہے کہ رب زلجلال شرقہ کی شرکت کو اور منتظمین کی انتظام کو اپنے دربار میں قبول فرمائے یہ جتنے بھی محافل کے پروگرام ہوتے ہیں ان کے دیگر بہت سارے مقاصد میں ایک بڑا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا جو عظیم مقصد ہے اللہ کے بلکر تک اللہ کا پیغام پہنچانے قرآن مجید برحان رشید کے اندر جو علم کے سمندر موجزن ہیں ان کو عوام الناس کے سینے میں انڈیلنا یہ بھی محافل کا مقصد ہے اسی کے پیش نظر میری گفتبو کا موضوع ہے علم دین اس کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی ضرورت قرآن مجید برحان رشید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے انما یخش اللہ بے شک اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں من عبادی العلماء جو اس کے بندوں میں علم والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ سے کون ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں کون کہتا ہے رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو علم والے ہیں وہ مجھ سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کو کہتے ہیں متقین اور ہم نماز میں کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللہزین نعمت علیہم غیر المغدوب علیہم والابدالین اے اللہ ہمیں ان کا راستہ ان کے راستے پر چلا جن پر تم نے اپنا انام کیا تو جو متقین ہیں ان پر رب ذوالجلال نے اپنا انام کیا تو پتا چلا کہ سب سے پہلا سٹیپ ہے آدمی کا کامیابی کی طرف جانے کے لیے علم دین سیکھنا رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ علم والے ہی مجھ سے ڈرتے ہیں یہ قرآن ہے اور یہ سچا ہے سارے کا سارا سچا ہے کسی کو شک نہیں ہے لیکن اس بات کو ذرا مزید سمجھانے کے لیے قرآن پاک کے ایک اور مقام کی طرف آپ کو لے کے جاؤں آپ کو پتا ہے شیطان کے پاس بڑا علم تھا معلم الملائکہ تھا فرشتو کا استاد تھا جبرائیل اس کے پاس تختی لے کر بیٹھتے تھے کہ مجھے سبق سکھا دو اسرائیل اس کے پاس بیٹھتے تھے کہ مجھے سبق سکھا دو کتنا بڑا عالم تھا لیکن اللہ سے نکرتا تھا تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں اس سے ڈرتے ہیں یہاں شیطان علم والا ہونے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈر رہا قرآن وہ بھی سچا ہے اور قرآن یہ بھی سچا ہے جب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ سجدہ کر حضرت آدم علیہ السلام کو ابا وستقبرا اکڑا تکبر کیا کہنے لگا میں نہیں کرتا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے سجدہ کیا دوسرے نمبر پہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا چاروں معزز فرشتوں نے باری باری سجدہ کیا مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ پانچ سو سال تک کا سجدہ تھا وہ شیطان پانچ سو سال تک اکڑا رہا علم بھی تھا استاد تھا فرشتوں تھا علم کی نفی نہیں کر سکتے لیکن ڈر نہیں رہا کہ رب ذوالجلال کا کہیں عذاب نہ آ جائے تو پھر کوشش کر کے پتہ چلانا پڑے گا کہ علم کی ایک ایسی قسم ہے کہ جس کے بعد آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اور ایک قسم ایسی بھی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے آدمی اکڑ جاتا ہے تو امام احمد بن حبل علیہ الرحمہ نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جو رب ذوالجلال کا یہ فرمان ہے کہ میرے بندوں میں سے جو علماء ہیں وہ ہی مجھ سے ڈرتے ہیں اس میں تو پھر ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے علم والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے نہیں تو کیسے پتا چلے کہ یہ علم والا اللہ سے ڈر رہا ہے تو ہم اس کو علم والا کہیں گے تو حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اللہ آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے آپ نے فرمایا ایک چیز ہوتی ہے علم معلومات کا حزانہ حاصل کریں وہ تو کتابوں سے آ جاتا ہے کسی کے سکھلانے سے آ جاتا ہے لیکن آدمی کا علمِ دین حاصل کر کے سمر جانا اس کے لئے ربِ ذو جلال کا فضل درکار ہے اس کا فضل ہوگا تو آدمی جبرائیل علیہ السلام کی سیرت میں ڈل جائے گا اور اگر اس کا فضل علم کے باوجود نہ ہوا تو پھر آدمی اکڑ کر شیطان کے رستے پر چل کریں علم حاصل کرنے کے لئے آدمی کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس لئے یہ وضاحت ضروری سمجھی کہ میں نے علمِ دین کی جتنی فضیلت بیان کرنی ہے وہ اسی علمِ دین کی فضیلت ہے جو علمِ دین فضل کے ساتھ ہے جو علم بھی ہو اور ربِ ذو جلال کا فضل بھی ہو اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سیرت میں ڈل جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی پیارا فرمان ایک عالمِ دین کی فضیلت کو بیان کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمزی شریف کے اندر موجود ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو امامہ باحلی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا ایک عابد تھا جو بہت زیادہ عبادت کرنے والا اور ایک عالم تھا جو بہت زیادہ علم رکھنے والا تو جب تذکرہ کیا گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو امامہ باحلی تم جانتے ہو اس عالم میں اور اس عبادت کرنے والے میں فضیلت کے لحاظ سے کتنا فرق ہے حضرت ابو امامہ باحلی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں پیارے آقا آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے مجھ محمد کی فضیلت تم میں سے اتنا صحابی پر ہے کتنی فضیلت ہے آگا کیوں فضیلت ہے اس آگے حدیث کا اگلہ حصہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عالم دین کسی کو بھلائی کا حکم دیتا ہے بھلائی کا حکم کیا ہے کسی کے بیٹے کو کہتا ہے کہ اپنے باپ کی فرما برداری کا ہے کسی کو حرام میں مبتلا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ چھوڑ دے یہ جہنم کا ایندن ہے کسی کے کانوں میں میوزک سنتا دیکھتا ہے تو اس کا دل تڑپتا کہتا ہے یہ چھوڑ دے کانوں میں سیسا پگلا کے ٹالا جائے جائے کسی کا بچہ اگر فلم دیکھتا ہے اس کو بولتا ہے یہ چھوڑ دے نبی پہ درود پڑا گا کسی کو دیکھتا ہے وہ چوری میں مبتلا ہے کہتا ہے اللہ نے رزق تو دینا ہی ہے اس کا وعدہ ہے تو چوری چھوڑ کوئی ہمت کر دوسرا کوئی کام کر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بھلائی کا جو حکم دیتا ہے اس کے لیے انام کیا ہے رب زلجلال نے اس کے لیے وہ لفظ ارشاد فرمائے ہیں جو ابھی میں نے قرآن مجید سے خطبے کی ایک آیت میں ایک حصہ اس کا بھی آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب زلجلال فرماتا ہے حدیث پاک کا حصہ کچھ اس طرح بھی ہے جو قرآن پاک کی بالکل ہو بہو آیت ہے ترمزی شریف کے اندر موجود ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب زلجلال اور اس کے فرشتے اس بندے پر رحمت بیجتے ہیں کس پر جو کسی کے بچے کو اچھی نصیحت کرتا ہے جو اچھی نصیحت تب ہی کر سکتا ہے جب اس کے پاس اچھی معلومات ہوگی اچھی معلومات کے لیے سب سے پہلی کتاب لا ریب قرآن کریم ہے اور قرآن کریم میں ہی رب زلجلال نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں سے علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں اچھا یا نبی اللہ کیا بس جو بلائی کا حکم دیتا ہے اس پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمت کرتے ہیں بات ختم نہیں نہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے لیے زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے سب اس کے بھلے کی دعا کرتی ہے حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سراہوں میں اور مچھنیاں پانی کے اندر ایک عالم دین کی خیر کی دعا کر رہی ہیں اور عالم دین جب سوتا ہے اس کے خواب میں بھی قرآن مجید کے کچھ مفاہین دھونتے ہیں جب وہ سوچتا ہے اس کے سوچ کے اندر کبھی مکہ تل مقدس اور کبھی مدینہ تل منورہ کی شانو کی فضیلت کی حدیثیں آتی ہیں کبھی کسی مسئلے پر کبھی کسی مسئلے پر کبھی کسی مسئلے پر سوچتا ہے اس کی زندگی کا مقصد اور مشن رب زلجلال کی کتاب کے ساتھ لگ جاتا ہے اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک سرہ رب زلجلال کے ہاتھ میں ہے دوسرا سرہ مخلوق کی طرف ہے جو اس کو پکڑے گا وہ رب تک ہوں جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی ہے تو اس کے باوجود ہمارے مدارس کے اندر طلبہ نہیں ہے سکول کے اندر طلبہ کی تداد بہت ہے اور ہونی چاہیے اس کا انکار نہیں یہ بھی ضرورت ہے لیکن علم دین کے لیے ہر بندے کو جو اس کا ضروری علم ہے اپنی نماز کے بارے میں سیکھنا اپنے اگر وہ والد ہے تو تربیت کے لحاظ سے اولاد کے بارے میں سیکھنا اگر وہ تاجر ہے تو اس کو تجارب کے حوالے سے اپنے شریع معلومات کو حاصل کرنا یہ فرض این ہے یہ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عالم دین شیطان پر ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ باری ہے شیطان کو پتا ہے کہ ایک عبادت کرنے والا صرف اپنے آپ کو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے اور ایک عالم دین اگر اس نے کام کرنا شروع کر دیا تو اس نے تو کئی لوگوں کی صلاح کر دینی ہے اس نے تو کئی جو تین طلاقوں کو ایک کہہ کے میں نے دندہ شروع کروانا تھا اس نے تو اس کی کارٹ کر دینی ہے میں نے جو سودی کاروبار کروانا تھا اس نے تو علم کی روشنی میں دوسروں کو بچا لینا ہے اسی کے پیش نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم دین ایک عابد پر اس کی یہ وضیلت ہے کہ شیطان کے مقابلے میں ہزار عابد ہو تو پھر بھی عالم دین باری ہے آپ سابقا ادھر آئے ہیں کچھ نہ کچھ دین سیکھ رہے ہیں نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا فرمان ہے کہ اے عبو ذر رضی اللہ تعالی عنہ علم دین کا ایک مسئلہ سیکھنا اس کے لئے اپنے گھر سے نکلنا سو رکت رات کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے اور علم دین کا ایک پورا چپٹر جیسے روزہ ہے اس کا ایک مسئلہ ہے کہ روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ایک مسئلہ ہے کہ مکرو ہوا ہے یا نہیں ہوا ایک مسئلہ ہے کہ وقت کیا ہے اس کے افطار کا اس کے رکھنے کا ایک مسئلہ سیکھنے کا سو رکت کے برابر سواب ہے اور پورا چپٹر اگر سیکھ لیا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہزار رکت نفل پڑھنے سے افضل ہیں اتنی زیادہ فضیلت کے باوجود مدارس کیوں خالی میروں نام کے لئے یہ سوال ہے لمحہ فکریہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس فضیلت کو سمجھائی نہیں ہماری دور دک گئی مادہ پرستی کی طرف ہماری دور دک گئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی طرف میں پچھلے ایک بیان میں یہ حدیث مبارکہ ارز کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث مبارکہ مفہوم یہ ہے کہ اس امت کا مسئلہ گربت نہیں ہے پیسہ ہے گربت آدمی کو گناہ میں مبتلا کرے اس امت میں یہ مسئلہ نہیں ہے پیسہ مبتلا کرے گا پیسہ آئے گا تو پھر شوق ہوگا کہ میری گاڑی میں بوفر ہوں اور کانے لگے ہوئے ہوئے ہیں پیسہ آئے گا تو شوق ہوگا میرے پاس اچھا موبائل ہو میں روز اس کے اوپر نیٹ کے اوپر اپنی خاش کو پورا کروں پیسے کے ساتھ برائی اور علماء جو فری میں مان رہے ہیں مدارس کے اندر کوئی خرچہ نہیں ہے بچہ داہل کروا فری ہے لیکن خالی اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ علماء کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے علماء کا نام بدنام کیا ہوا میں اس طرف بھی آؤں گا لیکن باہرحال جو علم دین کی فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے اس کا انکار میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اللہ کے فضل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہر کچھی ایک کٹھے پر بھی پہنچ جائے کیسے پہنچے گا یہ جو مدارس ہیں یہ دین کی فیکٹیاں ہیں یہ پروڈکٹ تیار کر رہے ہیں یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کو علف لام سے لے کر ون ناز تک حفظ کرواتے ہیں پھر اس کی تشریع سکھاتے ہیں پھر کتب حدیث پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ محبت کرنے والا بھی بریوزما ہو جائے گا لیکن ان کے ساتھ عداوت کرنے والا اور ان کے ساتھ دشمنی رکھنے والا اور ان کے ساتھ میلی سوچ رکھنے والا اس کے بارے میں بڑی سخت وائد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو عالم دین بن کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی عالم دین بن جا اگر نہیں بن سکتا تو طالب علم بن جا طالب علم بن جا مکمل عالم دین نہیں بن سکتا تو طالب علم بن جا متعلم بن جا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر یہ بھی نہیں کر سکتا روز کلاس میں نہیں آ سکتا تو ایسا کر علم دین کی محفل میں کبھی کبھی آ کے بیٹھ جائے کر یہ تو کر لیں فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم جو علم دین سیکھنے سکھانے والا ایک اہلیت والا گروپ ہے اس کے ساتھ محبت کیا کر اس میں تو ٹائم نہیں لگتا نا لیکن آج فتنہ یہ ہے کہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے علماء پر اتماد نہیں جتنا گوگل پر ہے جتنا یوٹیوب پر ہے جتنا فیس بک پر ہے اور اس پر غیروں کی سازشوں کے تیار کیوں ہوئے اتنے اتنے بڑے سکالب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر مسئلے کے اندر جس مسئلے میں مسلمان عام کو بحث کرنا حرام ہے ان مسائل کے اوپر اپن بحث کرتے ہیں اور آدمی کا ذہن حراب کرتے ہیں اب بتائیے جس بندے کو اب تک نماز کے واجبات نہ آتے ہوئے اس کے سامنے یہ بحث رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے بشر تھے اور وہ آگے سے دلیلیں دے تو وہ اوپر ہلاکت میں گرے گا یا نہیں گرے گا جب اس کو پتا نہیں ہے یہ جن کا کام تھا ان کے پاس رہتا تو خیریت تھی لیکن جن کا نہیں ہے ان کے پاس غیروں کی سازش سے آپ دیکھیں صحیح بات بلکل صحیح بات دین کی بلکل پکی بات اگر یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں اس کے ویر اتنے نہیں ہوں گے دین کا وہ مسئلہ جس کی ضرورت نہیں ہے جس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے عام آدمی کو آپ اس کو یوٹیوب پہ جانے لکھو بائی ویر ہوتے ہیں اس کے ہماری درجیہات بدھتے ہیں ہماری درجیہات کی وجہ سے ہماری محفل نات جس کے اندر ایسے نات ہاں جو شریح پابندیاں بلکل پسے پشت ڈالتے ہیں وہ آ جائیں محفل کی رونک بن جاتی ہیں اگر وہ نہ آئیں تو محفل کی رونک نہیں بن جاتی ہیں رونک بنے یا نہ بنے حضرت یونس علیہ السلام نے پینتیس سال تبلیہ کی دو بندوں نے کلمہ پڑھ رب کو تو راضی کیا نا بندے نہیں راضی ہوئے تو کوئی بات اور بندے راضی کرتے 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 ہم نے مسجد میں جھوٹ بولنے شروع کر بھی جس بندے کا جو منصب ہے اس کے لحاظ سے جو اس کی رسپیکٹ ہے اس کو دینی چاہیے لیکن ہمارے بعض لوگ جب دیکھتے ہیں کہ آکے نوٹ نچھاور ہو رہے ہیں وہ آگے سے ان کے طریف کے پول باندنے شروع کر دیتے ہیں اور جس نے شاید کبھی مسجد میں ساری زندگی نہ آیا ہو اور شاید دین پر اس کا بالکل بھی عمل نہ ہو لیکن وہ صرف اپنی جیب کے لیے اس کو شاباش دے رہے ہیں اور ایک شیر بولتے ہیں کہ کھوٹے سکھے بھی یہاں چلتے ہیں جبکہ قرآن مجید میں رب زلجلال حماتا ہے کہ اللہ طیب ہے پاک ہے پاک کو ہی قبول کرتا ہے لَن تَنَا لُن بِرَّ حَتَّةُن فِقُوا مِمَّا تُحِبُّون ہرگز 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 تحقیق کے ساتھ تم اس نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسند کی چیز رب زلجلال کے رستے میں نے کھوٹے سکھے کو کون پسند کرتا ہے تو پھر اللہ ازہ وجہل اس کو کیسے قبول کرے تو ہم بات کر رہے تھے کہ علم دین علم دین کی اتنی فضیلت ہے اس کے باوجود ہمارے مدارس کے اندر تعداد کا کم ہونا یہ ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہو سکے تو عالم بن چلو جو حد نہیں بن سکا وہ کم از کم ہو سکے تو اپنے بیٹے کو بنا دیں ہو سکے تو اس کو حافظِ قرآن بنا دیں جب بیٹا انجینئر بنتا ہے ڈاکٹر بنتا ہے اچھا فیوچر اس کا سامنے پیش نظر ہوتا ہے لیکن اللہ ما شاء اللہ چند کے سوا جب انجینئر بن جاتا ہے تو والدین اس سے بات کرتے ڈرتے ہیں کہیں بیٹا نراز نہ ہو جائے اور بیٹا کہتا ہے بعض باتوں میں والدین سے مشورہ کرتے ہوئے پہلے نمبر میں تو کرتا نہیں اگر کرتا بھی ہے تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا ایک عمران عطاری صاحب کا کلپ ہے آپ کہتے ہیں کہ جب تُو پیدا ہوا تھا تجھے بولنا نہیں آتا تھا تجھے بوک لگتی تھی تو ماں کو پتا چل جاتا تھا تجھے پیٹ میں درد ہوتی تھی تو ماں کو پتا چل جاتا تھا جب تمہیں بولنا نہیں آتا تھا تو انہیں پتا تھا کہ تُو کیا کہہ رہا ہے اب تجھے بولنا آگیا تھا اب انہیں پتا ہی نہیں چل رہا تو کیا بول رہا ہے تو جو عالم دین جو بامل اچھا عالم دین جس کا بیٹا بن جائے اس کا باپ اس بات سے بے فکر ہو جاتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے یہ نہ کہہ دے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں بلکہ بیٹا باپ سے بات کرنے سے اس بات میں ڈھرے گا کہ یہ سینٹرل گیٹ جنت کا کہیں بند نہ ہو جائے اگر غلط بھی کر رہا ہے باپ میں تو بیٹا ہوں نا علماء فرماتے ہیں کہ باپ اگر کہے نہ کہ مجھے بوتخانے چھوڑا ہو میں نے عبادت کرنی ہے غیر مسلم ہو تو بوتخانے نہیں چھوڑنے جانا کیونکہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہے لیکن اگر اس نے عبادت کر لی ہے خون کی ہے بوتخانے سے واپس لے جا تو انکار نہیں کر سکتے وہ اس کا فیل ہے اس نے حساب دینا ہے جس کی بھی عبادت کر رہا ہے لیکن تیرا باپ ہے جب عالم دین علم کے سمندر پی لیتا ہے اس کے دل میں والدین کی اتنی عظمت آ جاتی ہے اسے پھر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بیٹا یہ تیرے والدین وہ تو خود کرتا ہے کہ میرے والدین اگر نراز ہوگے تو میری قبر میں آگ آ جائے میرے والدین اگر نراز ہوگے میری نماز اگر چھوٹ گئی تو میں نے کیا کرنے اپنے کاروبار کو میں نے کیا کرنے اپنی وصروفیات کو میں نے اگر فلان جگہ پہ دین کی خلاف کو ورزی ہو رہی ہے وہاں کوئی شریعت کے حلاف کام ہے اگر میں وہاں شامل نہیں ہوتا تو میرے دوست نراز ہوتے ہیں اگر میں شامل نہیں ہوتا تو رابط و راضی ہو رہا ہے اگر میں دوستوں کو راضی کرتے کرتے اس مالی کو نراز کر بیٹھا تو پھر میرا کیا پرسانے ہاں ہوگا اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لگانا ہوگا تاکہ جو سب سے اچھا ذہین بچہ ہے وہ نہیں کہ جو چلتا نہیں اس کو بیٹھ دیا مدرسان یہ زیادتی ہے جب مسجد میں دو تو جیب سے نوٹ نکالو تو سب سے جو کھڑکنا نوٹا وہ دینا چاہیے اگرچہ دوسرا بھی دس کا ہی ہے وہ بھی دس کا ہی ہے لیکن جو پیارا لگ رہا ہے وہ دو شاید یہی بات اللہ کو پساند آ جائے تو جب مسجد میں نوٹ اگر پیارا دیں تو اللہ پساند کرتا ہے تو مدرسہ میں بچہ بھی لائک دیں تو اللہ کو پساند دے کر تو دیکھیں میرے امام قائد اہل سنت کنزل علامہ مفقر اسلام ڈاکٹر محمد شریف آسف جلالی زیدہ شرفو ہو آپ کی والدہ کا جب وصال ہوا آپ سفر میں تھے فون آیا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا آپ نے فرمایا میں ابھی پہنچتا ہوں تو آپ نے فرمایا جب میں زمانہ طالب علمی میں تھا زمانہ طالب علمی میں تھا تو میں باہر بغداد شریف پڑھنے کے لئے چلا گیا تو میری والدہ کہتی تھی کہ جب یہ بغداد سے واپس آئے گا تو میں سیر ہو کے اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ رہی تھی جب بغداد سے آیا بعد میں میں نے مدرسہ لاہور میں بنا لیا والدہ مہتر ماں کو لاہور میں کہا کہ آپ رہیں لیکن ان کا ابائی وہ تھا ان کا دل ادھر لگتا تھا وہ کبھی آ جاتے کبھی چلے جاتے آپ کی والدہ کہنے لگی کہ لوگ بیٹیاں بیعا کر دیتے ہیں اپنے سے دور کر دیتے ہیں لیکن کمال ہے ہم نے تو بیٹے ہی ایسا ہی ہے جیسے بیعا کے دے دی ہم نے ان کے لاد پیار اور ان کے پاس بیٹھنا اس ہر چیز کو قربان کیا ہے تو قائدہ محترم کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ فکر نہ کرو یہ زندگی تو ہتم ہونے والی ہے ایک دن قربانی کو دینی ہوگی قربانی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا آپ دیکھیں ایک بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے کتنے آدمی پلاننگ ہوتی ہے سوچ ہوتی ہے ادھر بیٹھے ہوں ہیں جمیر بیگ صاحب آپ نے چار دواری کروائی ہے اس کی قبرستان کی اس کے لیے کتنی پہلے آپ نے پلاننگ کی کتنے لوگوں کو ملے کتنے لوگوں کی باتیں سنی پھر جا کے جب آپ نے ہمت نہیں ہاری کوشش کرتے رہے رب زلجلال نے کامیابی دے دی قربانی کے بغیر اگر ہم چاہیں کہ ہماری جولی میں کچھ ڈل جائے ایسا نہیں ہوگا ہمیں ہمت کرنی ہوگی اپنی مسجد کی عبادی کے لحاظ سے ہمت کرنی ہوگی کم از کم اپنا دل رب زلجلال کو دے دے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ دیکھ کر دیکھیں اتنے حوصلے بلند ہوں گے اتنی زیادہ طوانہ ہی آئے گی آپ کے حوصلوں کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ جب اللہ تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو پانی کے اوپر زمین کو رکھا تو زمین کام پر رہی تھی تو رب زلجلال نے اس کے اوپر پہاڑوں کو نصب کر دیا جب پہاڑ نصب کیے تو زمین کا تھر تھراہت ہتم ہو گئی کام پناہ بند کر دیا تو صحابہ نے ارز کی یہ تو پہاڑ بڑی طاقت والی شائع ہے کیا ان سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں لوہا ان سے بڑھ کر طاقت والی چیز ہے جو پہاڑوں کو چیر دیتا ہے تو پھر صحابہ نے ارز کی لوہا تو بڑی زبردست شائع ہے کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آگ اس سے بھی بڑھ کر ہے آگ کے اندر لوہا پانی کی طرح بہ جاتا ہے تو صحابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پانی سے بڑھ کر بھی کوئی شائع ہے تو آپ نے فرمایا ہوا جو پانی کو بھی بہا لے جاتی ہے تو صحابہ نے ارز کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا سے بھی کوئی طاقتور ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہِ مومن جب اتنا خالص ہو جائے کہ اس حاد سے اللہ کی رامے دے اس کو خبر بھی نہ ہو تو یہ ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور ہے کب ہوگا یہ بیس سال تیس سال پچاس سال زندگی ختم ہو جائے سوچتے سوچتے کافی ٹائم گزر گئے میں اور آپ اپنی صلاح کریں اپنے گھر میں اسلامی محول کی کوشش کریں ہو سکے تو کوئی اسلامی کتاب لے جس کے ذریعے سے آپ پڑھیں اب ایک مسئلہ عرض کر کے میری گفتوں کا ٹائم ختم ہو رہا ہے ہم نماز پڑھتے آ رہے ہیں برسوں سے پڑھتے آ رہے ہیں لیکن علمِ دین نہ ہونے کی وجہ سے قرآنِ مجید کی صحیح تلاوت کرنے سے محروم ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اس کا مطلب ہے آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہے وہ ایک ہے ایک ہوتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ وَحَدْ اس کا مطلب ہے آپ کھا لیجئے وہ اللہ ہے وہ ایک ہے مَعَاذِ اللَّهُ نَقْلِ کُفَرْ کُفَرْ نَبَاشِ جب ہم نے سیکھا ہوگا کہ کاف موٹی کونسی ہے اور پتلی کونسی ہے ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے کوئی دشواری نہیں ہے سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے صحابہ اکرام نے چھاسی چھاسی سال میں دین سیکھنے شرم نہیں کیا ہاں جھوٹ بولنے سے شرم کی ہے کسی کے ساتھ فراد کرنے سے شرم کی ہے جن کاموں میں شرم کرنی تھی انہوں میں چھوڑ دی جنوں میں چھوڑ دی تھی انہوں میں ہم نے پکڑ دی اگر ہم نے کُل ہُوَ اللَّهُ وَحَدْ کی جگہ کُل پتلا پڑ دیا کاف پتلا پڑ دیا تو نماز ہوگی نہیں نماز فسد ہو جائیں گے الٹا ہم گناہ گار ہو جائیں گے اور ہم پڑتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام طریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے ایک ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین ہاں نہیں پڑا ہاں پڑا تو حمد کا مطلب ہے تمام موتیں معذلہ آگے کا لفظ بولنے کی ضرورتی نہیں تو ہم کم از کم جو نماز کے اندر ہم پڑتے ہیں اس کو ضرور سیکھیں کاری صاحب سے ہم ایک مہینہ اگر ایک گھنٹے کی کلاس لے لیں یا آدھ گھنٹے کی لے لیں نیٹ کے اوپر آن لائن قرآن کورس بھی ہوتے ہیں کم از کم یہ سیکھ لیں اور اپنے بچوں کو جہنم کا اندل بننے سے بچائیں ان کو حافظ قرآن بنائیں عالمِ باعمل بنائیں کم از کم اگر نہ حافظ بنا سکتے ہیں نہ عالم بنا سکتے ہیں تو اہلِ حق علامہ کا عدب والا ضرور بنائیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ایک عالم کی عزت کی وہ اسی طرح ہے جس نے میری عزت کی جس نے ایک عالم کی عزت کی وہ اسی طرح ہے جس نے نبی علیہ السلام کی عزت کی یہ دین کتابوں میں بہت زیادہ زیادہ اپنے مقاصد لیے ہوئے بیٹھا ہے لیکن افسوس کہ ہمارے نوجوان مصروفیات کی ترجیحات کو بدل گئے ہمارے گاؤں میں الحمدللہ ماسٹر بھی ہیں وقالہ بھی ہیں پولیس آفیسر بھی ہیں جاج بھی ہیں اچھے اچھے عہدوں والے بھی ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ایک بھی حافظ قرآن نہیں ایک ہے لیکن اس کی بھی منزل کمزور ہو اور جو بن رہے ہیں ابھی مدرسہ میں الحمدللہ بچیوں کے لحاظ سے ہمارے مدرسہ میں تعداد بہتر ہے چودہ بچیاں الحمدللہ درس نظامی پڑھ رہی ہیں چودہ گروں میں جب دین جائے گا چودہ گروں سے آگے کتنے گروں میں جائے گا اور الحمدللہ مدرسہ جو بچوں والا ہے اس میں بھی دس کے قریب بچے پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے گاؤں میں ہی یہ سہولت میسر ہے آپ اس کے لئے اپنی ذہن سازی کریں کم از کم فرض علوم کورس بنیادی بیسک نیٹ ضرور حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اس کی سمجھ اور عمل کی توفیق اطاف فرمائے دورانے گفتگو کوئی گلتی ہو رب زلجلال معاف فرمائے و آخر و دعوائی عن الحمدللہ رب العالمين